ہلو اینڈ ویلکم تو آج سٹوک اسسنٹ اگزام کا جو ریزلٹ ہے وہ دیکھول کیا ہے جیک ایسی پی نے تو آپ کو پتا ہے ان پوشٹس کا اگزام 14 جینوری کو ہوا تھا تو آج اس کا ریزلٹ جو ہے وہ فائنل آ چکا ہے یہاں پہ آپ کا تو یہاں پہ آپ اپنے پوائنٹس دے سکتے ہو جیسے کہ آپ کو پتا ہے وہ انہرہڈ ٹوئنٹی کے اراؤنڈ اس کے پوشٹس تھے تو کٹ اپ جو ہے اس میں زیادہ اس لیے ہوا ہے کیونکہ پوشٹس کام تھے آدروائز یہ پیپر جو ہے اچھی کالٹی کا تھا اچھی لیول کا یہ پیپر تھا تو جہاں نے اگزام کے دن اس کا انیلیسس ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ کٹ اپ جو ہے وہ زیادہ نہیں ہوگا لیکن پوشٹس کام ہے اس دیکھ کٹ اپ جو ہے وہ ہائر سائیڈ میں ہی رہے گا اس ٹائم میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سکشٹی کے اراؤنڈ ہی پوشٹس آپ کو اپن میرٹ میں ملے گے اور ان سکشٹی پوشٹس میں آپ کا جو کٹ اپ ہے وہ نائنٹی فائو کے ہی اراؤنڈ رہے گا یعنی نائنٹی فائو پلس مائنس وہاں پہ ایکسپیکٹڈ تھا لیکن اس سے بھی جو ہے ایکسپیکٹیشن سے بھی کام کٹ اپ ہوا ہے آپ دیکھیں آرہا آپ نائنٹی فائو لے کے چلے گے تو پہلے بارہ کانڈیٹس نے ہی نائنٹی فائو سکور کیا ہے لیکن پھر بھی کیونکہ آپ کو پتا ہے اس میں پوشٹس کام ہے اپن میرٹ کے لیے تو آپ مان کے چاہ سکتے ہیں کہ کٹ اپ جو ہے فائنل کٹ اپ آپ کا نائنٹی ایبو ہی رہنے والا ہے یہاں پہ بھی آرہا آپ سیونٹی وان سیریل پہ بھی دیکھو گے تو یہاں پہ بھی نائنٹی پوائنٹس اس کو ملے ہے تو آپ خود دیکھ سکتے ہو کہ کٹ اپ جو ہے وہ نائنٹی پلس رہنے والا ہے فائنل کٹ اپ یعنی نائنٹی ایبو اس کا فائنل کٹ اپ رہے گا اپن میرٹ کے لیے اور کٹیگری وائز جو ہے کٹ اوپ یہ فیلال اس پر ایکسپیکٹ جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا کہ کتنا ہوگا کیونکہ یہاں پہ آپ کو کٹیگریز نہیں دی ہے کنڈیٹس کی لیکن پھر ایسے یہ وہی بات ہے کہ پوشٹس کم ہے تو کٹ اوپ جو ہے کٹیگری وائز بھی تھوڑا سا زیادہ ہی رہے گا حالانکہ اس میں جو ہے بہت سارے کنڈیٹس نے اپیر نہیں کیا بہت سارے کنڈیٹس ایفسنٹ رہے تھے اس اگزام میں لیکن پھر بھی اس کا پیپر اچھا آیا تھا تو کٹ اوپ جو ہے وار نائنٹی کے آس پاس ہی رہا اس کا تو اس ویڈیو میں بس نہیں ملتے اگر اگلے ویڈیو میں تب تک لے تینکیو ان ٹیک کیئر